بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈیول سکسٹین آج ہم ڈسکس کریں گے موڈیول سکسٹین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یونی کوڈ اور جنیرک کریکٹرز کے ساتھ آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے ونڈوز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یونی کوڈ کو سپورٹ کرتی ہے اور ونڈوز ویسٹا کے بعد جو یونی کوڈ کی سپورٹ ہے وہ اور زیادہ پریویلنٹ ہوگی ہوئی ہے آپ کو لگے گا کہ شاید سپورٹ کم ہے ونڈوز کے اندر اور یونی کوڈ کی سپورٹ میں بھی زیادہ ہے کیونکہ most of the APIs require کرتی ہیں کہ آپ ان کو یونی کوڈ پیرامیٹرز جب بھی سٹرنگ کے ساتھ ڈیل کریں تو ان کو یونی کوڈ کے اندر ویلیوز جو ہیں وہ پاس کریں تو اس موڈیول کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایسا پروگرام کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ یونی کوڈ کے ساتھ بھی ڈیل کر سکے اور ملٹی بائٹ کریکٹر سٹرنگ کے ساتھ بھی ڈیل کر سکے پریویسلی آپ نے کچھ ایسے پروگرام بنائے ہوں گے جس کے اندر کہ آپ کو یونی کوڈ کے اندر ویلیو پاس کرنی پڑی لیکن ایکچلی وہ اس کی سٹرنگ تھی تو اس کی سٹرنگ کو یونی کوڈ میں کنورٹ کیا اور پھر پاس کیا اگر ایپی ای ایسی ہوتی جو کہ یونی کوڈ کو نہیں یوز کر رہی جو اس کی کو یوز کر رہی ہے تو آپ کو پرگرام کے اندر چینجز وہ والا پرگرام جو یونی کوڈ کے لیے آپ نے بنایا وہ اس کی کیلیے پرگرام جو ہے ورک نہیں کرے گا تو ہم جنیریک قسم کے پرگرامز کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ یونی کوڈ کے لیے بھی ورک کریں اور ہماری اس کی سٹرنگز کے لیے بھی ملٹی بائٹ کریکٹر سٹرنگز کے لیے بھی اسی طرح سے ورک کریں ہمیں پرگرامز کے اندر چینجیز نہ کرنے پڑیں یا کم سے کم چینجیز کرنے پڑیں یہ سم موڈیول کے اندر ڈسکس کریں گے اس کی جس طرح کہ آپ کو پتا ہے 8 bit code ہوتی ہے جبکہ Unicode جو ہے that is a 16 bit code 16 bit code اب ونڈوز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً جتنی بھی اپئیز ہیں وہ Unicode کو سپورٹ کر رہی ہیں اور جو پریویس ورزن ان کی کمپیٹیبیلیٹی کے لیے ایسی اپئیز بھی اویلیبل ہیں جو اس کی کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اگر انٹرنلی ہم دیکھیں تو ونڈوز کے اندر دو درہ کی اپئیز ہوتی ہیں ایک کوئی بھی اپئیز لیں تو اس کے اندر انٹرنلی اس کے دو ورزن اگزسٹ کرتے ہیں ایک ورزن جو ہوتا ہے وہ Unicode کے لیے ہوتا ہے اور ایک اس کی کوڑ کے لیے ہوتا ہے تو ونڈوز یہ رن ٹائم بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے اس کی کوڑ والا ورزن کال کرنا ہے یا Unicode والا ورزن کال کرنا ہے Unicode ہمارے لیے تب بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم دوسری لینگوڈز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جیسے کہ ایرابک ہے اوردو ہے جس کے اندر کہ بہت زیادہ کریکٹرز ہیں جس طرح چائنیز ہے چائنیز اٹسالف کے اندر میبی ٹو تھاظن سے زیادہ کریکٹرز اگزسٹ کرتے ہیں تو افکورس 256 کی لیمٹ سے کہیں زیادہ ایک سیڈ کرتا ہے وہاں پہ ان کریکٹرز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ایک زیادہ بڑی کریکٹر کوڈ چاہیے which is Unicode اور اگر آپ ایک پرگرام اس کی کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس کا سٹرکچر ہو سکتا ہے different ہو کیونکہ وہاں پہ ملٹی بائٹ کریکٹر سٹرنگز یوز ہوں گی وہاں پہ different قسم کے ویریبلز یوز ہوں گے اگر وہی کام کرنے والا پرگرام آپ Unicode کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس سطح اس کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو کیونکہ اس کے لیے وائٹ کریکٹر سٹرنگ یوز ہوں گی different set of اپی ایز بھی ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے پرگرام ویری کر سکتے ہیں جو اس کی کے لیے لکھے ہوئے Unicode کے لیے ہم یونی فارمٹی جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی دفعہ پرگرام لکھنا پڑے اور اگر Unicode استعمال ہو رہی ہے تو وہی پرگرام Unicode کے لیے بھی اسی طرح ورک کر سکے اور اگر اس کی یوز ہو رہا تو اس کی کوڈ کے لیے بھی وہی پرگرام ورک کرے اس پرگرام کے اندر ہمیں چینج نہ کرنے پڑے ایسے جنیرک پرگرامز ہم کیسے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم آگے ابھی اسی موڈیول کے اندر ڈسکس کریں گے جنیرک پرگرامز لکھنے کے لیے ایک ٹائپ ونڈوز پروائیڈ کرتی ہے that is T4 تو T4 کا ہم استعمال کریں گے ایسی ٹائپس کا استعمال کریں گے جو جنیرک ٹائپس ہیں ونڈوز ایک سیٹ اف ٹائپس پروائیڈ کرتی ہے فور اس کی ایک سیٹ اف ٹائپس پروائیڈ کرتی ہے فور Unicode اور اس کے علاوہ ایک اور سیٹ اف ٹائپ پروائیڈ کرتی ہے which is جنیرک تو ہم جنیرک ٹائپس کا استعمال کریں گے رہا دن اس کی یا ہم unicode use کریں ہم generic types use کریں گے generic type of variables کا استعمال کریں گے for example جس طرح t4 ہے t4 جو ہے یہ character کے لیے generic type ہے اسی طرح string کے لیے جو generic type ہے that is long pointer to tstr tstr is again generic string اور اسی طرح constant string کے لیے long pointer to ctsd آپ use کر سکتے ہیں پھر جب آپ نے اگر unicode use کرنا ہے تو unicode جب آپ use کریں گے تو آپ اس macro کو استعمال کریں گے بلکہ دو macros کو استعمال کریں گے ان کو define کرنا پڑے گا ایک unicode اور ایک underscore unicode جب آپ windows.h کو include کرتے ہیں تو windows.h کو include کرنے سے پہلے آپ کو یہ دونوں macros define کرنے پڑیں گے ایک define unicode اور دوسرا define underscore unicode جو unicode ہے یہ windows api کو control کرتا جب آپ نے یہ والا macro define کیا ہوگا تو جب preprocessing ہوگی تو صرف یہ انہی functions کے headers include کرے گا جو functions unicode کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جو دوسرا آپ کا macro ہے underscore unicode اگر آپ نے اس کو define کیا ہوئے تو preprocessing کے دوران یہ صرف انہی variable types کو include کرے گا جو unicode کے لیے variable types use ہوتی ہیں اور جو آپ نے generic data types define کی ہوئی ہیں generic data types کی جگہ unicode کی data types جو ہیں وہ replace ہو جائیں گے یعنی کہ کہیں اگر آپ نے t4 اپنے program کے اندر use کیا ہے تو اس کی جگہ وہ w4 کو use کرے گا اگر آپ نے ان دونوں macros کو define کیا unicode اور underscore unicode پھر اگر آپ کو کہیں string کا size specify کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو size کو hard code کریں آپ وہاں پہ size of operator use کریں یعنی کہ اگر وہ multibite character string ہوگی تو size of اس multibite character string کا size آپ کو دے گا جو کہ جس کے اندر کے 8 bit کا character ہوگا اگر 16 bit کا character ہوگا تو size double ہو جاتا ہے تو آپ اس کو hard code نہ کریں آپ size of operator use کریں پھر اسی طرح generic c library functions ہیں for example underscore itot underscore st printf underscore tcs copy tcs copy جو ہے وہ string copy کے لیے use ہو رہا ہے st printf جو ہے وہ s printf والا کام کر رہا ہے اس طرح ہر جتے بھی آپ نے functions use کی ہیں ان کے لیے کوئی generic type available ہے آپ msdn میں سے مزید help لے سکتے ہیں ان generic functions کو دیکھنے کے لیے اور ان generic functions کو اب use کریں پھر اس کے علاوہ اگر کئی string literals ہیں string constants ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنا یہ والا macro use کریں underscore text یا underscore t جس طرح اس example کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں my text لکھا ہو ہے تو my text سے پہلے آپ macro use کریں underscore t underscore t کا macro جو ہے اس text کو transform کر دے گا into unicode اگر صرف my text لکھا ہو ہے تو وہ اس کو consider کرے گا as askey multiplied character string اور اگر آپ نے else specify کیا ہے تو اس کو وہ certainly convert کر دے گا into unicode underscore t کے اندر وہ دیکھے گا کہ آپ نے کیا define کیا ہوئے اگر آپ نے unicode اوپر define کیا ہوئے تو اس case کے اندر اس کو unicode میں convert کر دے گا otherwise اس کو askey میں ہی رہنا دے گا اور پھر اگر آپ نے اس طرح کے generic functions use کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ header file include کرنے پڑے گی t4.h تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے ضرور include کرنا آپ نے اور یہ والا جو ہمارا macro ہے unicode والا macro just یہ example تھوڑا سا آپ کو اس کا flavor دے رہی ہے کہ یہ کس طرح سے work کرتا اس example کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو بھی آپ کی header files وغیرہ ہیں وہ یہ check کریں گی کہ unicode کا macro defined ہے اگر unicode کا macro defined ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ t4 کو define کر رہا ہے as w4 یعنی کہ pre-processing کے دوران جہاں بھی t4 لکھا ہو ہے اس کی جگہ automatically w4 آ جائے گا which is the wide character اور اگر unicode defined نہیں ہے تو t4 کی جگہ 4 آ جائے گا char is the multi-wide character یعنی کہ askey character ہے تو اس طرح کے decision pre-processing کے دوران کیا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ unicode کا macro internally کس طرح سے work کر رہا ہے اور ایسے یہ work کر رہا ہے for api prototypes کے لیے بھی بلکل اسی طرح work کر رہا ہے اور جتنی بھی data types ہیں انساروں کے لیے اسی طرح سے generic data types ہیں اسی طرح سے work کر رہا ہے کیونکہ جتنے بھی اب latest versions آ رہے ہیں windows کے اندر اس کے اندر زیادہ unicode کا استعمال ہو رہا ہے زیادہ تر api جو ہیں وہ یہ expect کر رہی ہیں کہ آپ ان کو جو parameters ہیں وہ unicode میں pass کریں گے اس لیے آپ کا جو program ہے compatible ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی generic code کے اندر لکھا جائیں rather than کہ وہ ASCII code کے لیے لکھا جائیں کیونکہ اگر unicode کا آگے چل کے استعمال ہوگا تو پھر آپ کا وہ program ضائع ہو جائے گا اور moreover جو file systems وغیرہ ہیں جو اس کے اپنے windows کے internal data structures ہیں ntfs ہے ntfs کے اندر master file table ہوتا ہے اس کے اندر بھی ساری جو files وغیرہ کی information ہے وہ بھی unicode کے اندر store ہو رہی ہے تو unicode کا استعمال بھڑا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ جو program لکھے جائیں وہ generic nature کے ہوں